اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامیسٹ اینڈ ایڈوکیٹ امی شہزاد خان صاحب جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ بھی ہیں جفر سپیشلسٹ بھی ہیں نیمرالوجس بھی ہیں ناظرین کرنٹ ٹاپک جو آتا ہے اس کے اوپر ہم امی شہزاد صاحب کی پریڈکشن لیتے ہیں اور یہ ذائچوں کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ آنے والا حالات کس طرح کے ہوں گے ہم نے پریویس پروگرام بھی ان کے ساتھ کی ہیں آپ نے ان کی پریڈکشن دیکھی ہیں اب جو ہم ان کے ساتھ پروگرام ناظرین کرنے لگے ہیں وہ ہے جو خان صاحب جلسہ کرنے والے ہیں اس حوالے سے جو آپ کو پتا ہے کل جلسہ ہوگا کیونکہ آج ہم ایک دن پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں چوبیس مارچ کو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پچیس کو آپ کو پتا ہے جلسہ ہے تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے امی شہزاد خان صاحب سے کہ ان کی اپنی نیکسٹ پریڈکشن نیکسٹ باتیں الیکشن صدر سب باتیں ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ علیکم اسلام ببر شرعہ کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بھی کی جو لیٹس خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا صدر پاکستان نے وزیر آزم کو خط لکھا ہے الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کیا ٹائم پہ ہوں گے کیا صدر صاحب کا جو خط ہے آر ایف الوی صاحب کا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب اوکے کریں گے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے بٹا صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے بلکل ٹھیک لکھا ہے اچھا انہیں لکھنا چاہیے صدر پاکستان ہوتے کونے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ صدر پاکستان جو ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوتے ہیں پتا آپ کو وہ سپریم کورٹ کہ ایڈمیسٹریٹر بڑے جسٹس آیبان تو سب ایکول ہوتے ہیں ان کے بعد ایڈمیسٹریشن پاورز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ملک کو کسی نے بچانا ہوتا ہے فیصل کسی نے دینے ہوتا ہے کچھ بھی نقصان کوئی بھی معاملہ کسی نے کرنا ہوتا ہے آلہ عدلیہ نے آلہ عدلیہ نیچے عدلیہ سے لے کے آلہ عدلیہ اور سپریم کورٹ تک بات جاتی یہ بات ملک کا خواب کس نے دیکھا ڈاکٹر الہمہ اقبال صاحب نے بیریسٹر ملک بنایا کس نے حضرت قائد عزم محمد علی جنہ ازالسو بیریسٹر ملک بچائے گا کون آلہ عدلیہ اچھا آلہ عدلیہ کے جو چیز جسٹس سہیبان ہیں یا جسٹس سہیبان ہیں انہیں ریبل جسٹس کون ہوتے ہیں ملازم نہیں ہوتے ایک کسٹورڈین آف دی کونسٹوٹیشنز ہوتے ہیں میں سٹیپ بی سٹیپ آپ کو آج سمجھا رہا ہوں تھوڑا تفصیل ہو جائے گی ایک ڈیڈ منٹ کی صدر پاکستان کے پاس کیا پاور ہے آپ ان کو رسمی کہتے ہیں لیکن کی پاور یہ ہے کہ چیز جسٹس آف پاکستان کا عود لیتے ہیں جتنے تمگے ہوتے ہیں تمگے جراد نشانے حیدر وہ بھی ہوئے دیتے ہیں یہ 23 مارچ کو ابھی کیا ہوا تھا جتنے تمگے دیئے کس نے دیئے تھے صدر پاکستان یہ ان کی فیلیو ہے آپ کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوں حکومت کے کسی اور ممالک سے بھی ہوں یا بیوروکریسی جو ہماری جو بھی سائن کرتی ہے وہ کس کے بحاب پہ کرتی ہے ریاست پاکستان کہ آگے صدر پاکستان ان کے بحاب پہ ہوتے ہیں یہ پاورز ہیں اب آپ صدر پاکستان نے کہہ دیا ہے الیکشنز بتا دیا جی وزیراعظم صاحب کو تو بھائی ان کی بات کو مان لینا چاہیے نہ منو نہ منو ایک نئی جنگ شلنے والی ہے ببرجرہ ایسی جنگ تو بتا دوں وہ کیا ہے آپ کو بتا کیا ہے وہ کیا ہے سر سپریم کورٹ آف پاکستان نوے دن کو اوپر نہیں جانے دے گی اچھا نوے دن کی جو بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کھڑی ہوگی اچھا کیوں وہ کسٹوڈین آف ڈی کانسٹوپیشنز ہیں دستور کے محافظ ہمارے دستور کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے دستور کی محافظ کو انہیں ہمارے جسٹری سہبان ہیں پتر گلود گئی ہے سنیا اور ایک بات اور سن لو وچ نہ آیا کرتا نکیہ بار بار وکلا حضرات نبی اپنے دستور کی حفاظت کرنے جسٹری سہبان نے دستور کی حفاظت کرنے دستور کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے نہیں سر مجھے نہیں پتا آپ بتا ہے تمام مسلمانوں کے لئے قرآن پاک ہمارا الحمدللہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے نبی قرآن پاک اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ الحمدللہ اس کو ماننا ہے اس کے بعد ہمارے مسلمان ہمارے ملکے لوگوں نے کس کو ماننا ہے تیسی چیز کو افضیت دینی دستور کو دینی اب وکلا حضرات آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو وکیل جی جو وہ تو نون کا ہے جی وہ پیپل پارٹی کا ہے وہ جی فلان جماعت کا ہے نہیں سنے برشیرہ ایس دستور دی ایسی حفاظت کرنی ہے وکلا نے اب ابی لانے جسٹس سہبان اور تمام جسٹس سہبان جڑے تلے نے نچلی دالتوں والے تو یہ گل بد گئی ہے سنے میں وکھاں گا ایت قانونی گل نہیں کر رہا ہوں خون میں گل بدل گیا نولیج آف جفر نال کر رہا ہوں وکھاں گا کہ نوے دن نوٹو سی ٹپان دے کے وئے ہوں سنے ایلیکشن تھے ہوں گے اب بری قوم کہہ رہی ہے اوورسیس پاکستانی کہہ رہے نہیں کہ خان صاحب مہم چھے ایلیکشن نہیں سنے جی مہم چھے ایلیکشن نہ ہوئے تو مارشلہ دا سامنا کرنا پہے گا تو مارشلہ نہیں آنی مہم چھے ایلیکشن نے جڑی گل ہو گئی ہو گئی ایسی زبان دے قائلہ جڑی زبان دے دیتی تھی تو دے دیتی برشیرہ اس طلاوے میں وکیل بھی ہیں دیکھ گلت اندسان اب ابھیلہ ساریاں اٹھ گئی ہیں تو تھلے دیکھ رہی ہیں کنکریاں سے ٹنگیاں کہہ رہی ہیں برشیرہ وکیل جو ہیں وکلا حضرات انہوں نے بھی کونسٹیٹیشن کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ بالکل نو ڈاؤٹ وکیل بھی بڑے سر موزز ہوتے ہیں ہمارے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دی ہے کہ عشاء کے بعد وہ جلسہ کر رہے ہیں منارہ پاکستان میں آج آپ اس جلسے کو کس طرح کا دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ جلسہ جب خان صاحب کرنے آئیں گے کونسا ٹائم خان صاحب کے لیے بہتر ہے کیا جلسہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہوگا کیونکہ خان صاحب تو اعلان کر چکے ہیں لوگ نکلیں گے برشیرہ وہ خان اعلان کیتا ہے تو جو کیندہو کرتا ہے بارج بھی اگر کل ہو گئی اولے بھی گر گئے تو لوگ تو آئیں گے سونیا اور دیکھو کیسی بات ہے کہ نگران گورنمنٹ نے منارہ پاکستان میں کل جو گزریے پانی بھیگ دیا چھوڑ دیا جی ہے آننا اب برشیرہ تڑے پانی دا کیا ہے رب نے پانی پایا ہے رحمتہ پا دیندی اس پانی دے کے پہنچے گی وہاں سر ٹائم کے پاس جل سنے سنے آ تو امام پہنچے گی رب دی رحمتہ نال پہنچے گی ہن اب بات آ جاتے ہیں ہم ٹائمنگ کی طرف صبح جو آٹھ سے نو کا ٹائم ہے جو ہفتے کا ہے میرا بیٹا اس میں پکڑ دکھڑ یہ چیزیں ہوں گی اس میں تمام پی ٹی آئی کے خاص کارکن جو دیکھ رہے ہیں پی ٹائی کے ساتھ چل رہے ہیں مصبوط حوالے سے وہ رائٹ لیفٹ رہیں آجا بچائیں اپنے آپ کو دس سے دو ببر شیروں کھل کے آوام کٹھیک کرو تین سے چار پھر رائٹ لیفٹ زہر ہے وہ سے تک کافلے روکے جائیں ناکو پہ آئیں سمجھ رہے ہیں نا وہ چیزیں آئیں گی وہ ٹول پلازوں پہ گیم میں یہ چیزیں چلیں گی پانچ میں تک چلا لیں گے اس کے بعد آٹھ سے نو کا ٹائم آئے گا پھر آٹھ سے نو ٹائم بہتر آئے گا پھر رات آ جائے گی دس سے گیرہ وہ اچھا ٹائم نہیں ہے جہاں خان صاحب میرے خیال سے اعلان کر گئے کہ اس ٹائم پہ ہوگا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں خان گیرہ کے بعد آئے گا اچھا کیونکہ ٹائم اچھا شروع ہو جائے گا اگر وہ خان دس سے گیرہ آتا ہے تو رکے وہ اچھا ٹائم نہیں ہے پبلک ساری آجے خان گیرہ کے بعد آئے اچھا رات اور گیرہ سے لے کے چار تک اس کا ٹائم ہے وہ ایک گھنٹہ ہی خان نے کرنی ہوتی تقریب تو وہ خان گیرہ کو گروز کرے سوا گیرہ گیرہ کے بعد آجے ببر شیرہ پورا اپنا جلسہ تیار کر لے لیکن تقاریم وغیرہ گیرہ کے بعد ٹائم انگ وہ اچھی بہترین ہے دس سے گیرہ نہیں آئے وہ ٹائم انگ اچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا ہے نا خطرات کے بادل تو ہوتی ہیں خطرات کے بادل دس سے گیرہ ٹھیک ہے اور گیرہ کے بعد خان کے لے رہا ببر شیرہ اپنا پورا دمہ دم مسکل اندر کر کے نکلے گا جی اس سارے سیچوشن میں آپ کو گرفتاری کہیں پر نظر آ رہی ہے کسی حوالے سے سونے ہو ہتھکڑیاں نہیں بڑھیا تنو فیر کہہ رہی ہیں کہ جوڑی خان دے ہتھ تونچے پیجن بڑے صدیوں کے میں انگل کر رہا سوچنا بھی نہ اور دریا پرچے ہیں دی گل سوا سو ڈیڑھ سو ایک ہی ایک ہی پرچے میں کو پانچ دس ہزار کرو سانو پتہ لگے ایک ہی ہے سڑا تے پنٹا بھی گلہ نہیں ہویا کو پانچ دس ہزار پاو سانو پتہ لگے کو پانچ دنگا سر تے آیا جی چلیں سر یہ تو سیاسی گفتگو تھی امیش حضا صاحب کی جنروں انہوں نے پریڈکشن کی ہے اور باقی جو معاملات ہیں جلسہ جو ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں امیش حضا صاحب کی جو آگے کی پریڈکشن ہے وہ کیا ہوتی ہے جلسے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں گے اچھا سر اب ہم لوگوں کے سوالات کی طرف چلیں جو اپنے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں جی بیٹا چلیں میں اپنے موززین جو ویورز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں سنگل سوال وہ صرف غریبوں کے لئے ہے ٹھیک ہے اور آڈیو نید بھیجیں لکھ کے بھیجیں نمبر ٹو جو لوگ اپنے زیچے بنواتے ہیں تو میں ان کو ٹو دی پوائنٹ بتاتا ہوں کہانیاں میرے پاس نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی کہانیاں سناؤں کہ یہ ایسا ہوگا میں نے ٹائم کے مطابق ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے ٹھیک ہے ٹو دی پوائنٹ آپ نے سننا ہے ضرور آئیے نہیں تو پھر نہ آئیے ٹھیک ہے جی چلیں سر اب لوگوں کے سوال کی طرف چلتے ہیں جفر سے آپ بتاتے ہیں خالد محمود تین جون انیس سو ساٹھ وانٹ ٹو گو سعودیہ ٹھیک کرے گا عیج نہیں لکھی تین جون انیس سو ساٹھ ڈیٹو برت ہے تو بھر شہرہ نیو مر کر کے آلوی تو وانٹ ٹو گو سعودیہ جاؤ اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے زیبا محبوب ہے مائنیم اس ارسلان احمد مدر کا نام زیبا ڈیٹو برت ہے یارہ ساتھ نائنٹی نائنٹی ٹو بیرونے ملک کب جاؤں گا اور کس ملک میں جانا بہتر رہے گا دوبارہ نام بولو ارسلان احمد بیٹا کینیڈا یا آسٹریلیا کی طرف جائے سر نیکسٹ ہے سید احمد مقصود والدہ کا نام ہے نجیبا بی بی ڈیٹو برت ہے سیپرل نائنٹی نیٹی فائیف کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں پلیس فیوچر بغارے میں بتا دیں دو سال کے بعد ان چلا بہتری ہے ٹھیک ہے محمد ارحم نام ہے 23 اکتوبر 2011 حیفظ کروں گا فیوچر کیسا رہے گا اس میرا بیٹا ابھی شروع کر لو پھر آگے جا کے دن ہی ہوتا نا اور فیوچر بھی الحمدللہ برائٹ ہے ایسی ٹینشن نہیں عویز حیدر ان کا نام ہے تاریخ پتائش ہے پچیس بارہ نائنٹین ایٹی ٹو اور وہ کہہ رہے جو لیکن درج جو ہے نا ایک ایک نائنٹین ایٹی تری ہے مستقبل کے بارے میں رینموئی فرما دیں یہی سال اچھا ہے انشاءاللہ شاہد مسلم کے نام سے ایڈی ہے میری بیٹی قبل فاطمہ کی شادی خان آبادی کب ہوگی مدر کا نام ہے سعیدہ رابیہ ڈیٹو بر تھا تیرہ مائج دو ہزار دو ٹائم ہے بارہ بچ کے بیس منٹ دو پہر کراچی سے ہیں یہ شادی خان آبادی ہوتی خان آبادی نہیں ہوتا اور یہ میرا بیٹا اس سالوں کے سال کے اندر ہو جائے گی اچھا امیر ازر ہے ڈیٹو بر تھا یارہ بارہ انیس سو نوے کاروبار نہیں چل رہا جو کام میں ہاتھ ڈالو صحیح نہیں چلتا الٹا نقصان دیکھ رہا ہوں کیا کروں اب یہ چینجنگ ایک اور کر لو پھر اس کے بعد چینجنگ نہیں کرنا کامیابی ہیں اچھا سر میڈوٹر نیم ایز آمنہ مفتی ڈیٹو بر تھے اکیس فروری دوہزار چار ٹائم آف بر تھے صبح کے ساڑھے دس بجے مدر کا نام ہے آلیہ پلیز فیوچر کے بارے میں بتا دیں دو تین سال بعد دیتری محمد یکوب والدہ گناہ مامنا بی بی ہے ڈیٹو بر تھے سترہ دس نائنٹی نائنٹی فور میرا گھر نہیں ہے کب تک بنے گا تین سال بعد انشاءاللہ تین سال بعد آپ کا انشاءاللہ تالہ گھر بنے گا اچھا سر نیکسٹ ہے نومان مجاہد ڈیٹو بر تھے تیرہ ایک نائنٹی نائٹی سکس کیا جوب گھر کے پاس مل جائے گی بلکل ڈاکٹر محمود بھٹین سوری ڈیویڈ محمود بھٹین کا نام ہے ڈیٹو بر تھے تیس جنوری نائنٹی نائنٹی نائٹی تھری مدر کا نام ہے مارگریٹ میریج لائف ڈسکسٹنگ بیٹ ڈیوواث تک پہنچ گئی بیٹ ڈیواث تک پہنچ گئی ہے کچھ بتا دیں ڈیویڈ اور مارگریٹ کی جو ہے اس وقت یہ چلی گئی ہے لیکن یہ دو کمینہ سبر کریں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوبیس نومبر نائنٹی سکسٹی ون ہے آٹھ سال پریشانی ہیں حالات بہت خراب ہیں کیا کریں بس یہ لکھا ہو ہے ہزبن کا نام تو لکھیں کچھ بھی نہیں لکھا ہو چلو پھر بھی انشاءاللہ یہ سال اچھا ہی ہو جائے گا آگے انشاءاللہ می نیم از نفیس احمد بھٹی ڈیٹو برت ہے دو اپرل نائنٹین ایٹی سری دبائی میں ہوں آئی وانٹ گوئنگ ٹو یو ایس سے ڈیڑھ ایک سال بات انشاءاللہ ٹھیک ہے می نیم از الوینہ گوٹ میریڈ ڈیٹو برت ہے آٹھ دسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو سر میں باہر جانا چاہتی ہوں کیا ہم کینیڈا یا کسی ملک میں باہر شیفٹ ہو پائیں گے بلکل جا سکتے ہو الوینہ اور بڑا اچھا نامیں صحابیاں تھی ماشاءاللہ نیکسٹ ہے حمید اسلم ماں جی کا نام ہے رضیہ بی بی ڈیٹو برت ہے پندرہ اگز نائنٹین سیونٹی ٹو کاروبار کب تک ٹھیک ہوگا حالات نہیں اچھے یہی سال انشاءاللہ میرا نام اقصہ ہے ڈیٹو برت ہے انیس بارہ نائنٹین سیونٹی تری مدر کا نام ہے نسرت جرمن جا سکتی ہوں بلکل جائیں بیٹا میٹلز پہ کوئی کام کر لو وہ اچھا ہے میٹل میں آپ کام کرنے ڈیٹو برت ہے تھیس یارہ نائنٹین نائنٹی ون مدر کا نام ہے عظمت فاطمہ ان کے بارے میں بھی پوچھ لیں گھر کب تک مل جائے گا ان کو پانچ سال بعد پانچ سال بعد ملے گا افرا بٹھ ہیں ڈیٹو برت افرا افرا نام ہے چلیں ڈیٹو اے سے لکھاو ہے ڈیٹو برت ہے سات دس نائنٹین سیونٹی ون مدر کا نام نسرت ہے میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے دو سال لگے میں سکتا ہوں مائی ڈیٹو گل کے نام سے آئی ڈیٹو برت ہے تین دس نائنٹین ایٹی سیون پلیز بتائیں کب سے مسئلے حل ہوں گے میرے انشاءاللہ دو سال بعد ٹھیک ہے انشاءاللہ دو سال بعد اچھا عابدہ عظیم نام ہے بارہ دسمبر رات بارہ بجے نائنٹین نائنٹین ون روزگار کب ملے گا یہی سال اگلے مہین ہے انشاءاللہ یہی سال ہے اگلے مہین ہے اگلے مہین ہے مکرم حسین چار دس نائنٹین نائن میں نے دبائی کے لیے پلائے کیا ہوا ہے کام ہوگا میرا نائنٹین نائن جی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سر نیکسٹ ہیں اکسہ جمیل مدر کا نام ہے فرزانہ جمیل ریٹو برت ہے بارہ جنوری نائنٹین نائنٹین کائنڈلی بتا دے شادی کب ہوگی لب میریج ہوگی یا رینج اب تو خاندان میں بھی شادی نہیں ہے تو ظاہر پسند کی ہے اور اسی سال اگلے سال کے اندر ہے یہ رسومات بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے سر بہت سے لوگ پیار بھی دے رہے ہیں ساجد حسین والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی بیس دس نائنٹین نائنٹین پوچھنا یہ ہے کہ پروپٹی ڈیلنگ کے کام ٹھیک ہے یا اس میں بہتری ہوگی شادی کو دو سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں پروپٹی توڑا ٹائم لیتی ہے اس پہ لگے رہو اگلے سال سے بہتری اور اولاد بالکل رب دلاللہ ہے سید محمد رضا تیس چھے نائنٹین سکسٹی فائف سب کام رکے ہوئے ہیں چیزیں نہیں بک رہی کرزے نہیں اتر رہے بہت مشکلات ہیں دو سال بعد بہتری ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہیں سر شانی جی کا نام ہے ہمارا بھی بتا دیں زیشان نام ہے اکیس بارہ نینٹی نینٹی ون اگلے سال سے بہتری انشاءاللہ نازش خان ستائیس دو دو ہزار ڈیٹو برت ہے مدر کا نام زتون بی بی شادی کب ہوگی اور اپروں میں یا غیروں میں دو تین سال بعد ہوگی غیروں میں غیروں میں ابھی بھی سر بہت سے سوال ہیں لیکن ناظرین اب ہم نے جو ہے اچھی بات کی طرف خان صاحب سے کرنی ہے اور جو لوگوں کے سوالات رہ گئے ہیں سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں میں شادی صاحب کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں اور اپنا ذائچہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں اپنے بارے میں اگر ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی سکرین پہ رابطہ کریں اچھا سر اچھی بات آج ہی جو غریب مفلس لوگ ہیں ان کا سوال کا جواب فری ہے دوسری جنہوں نے سہچا بنوانا ہے وہ ضرور ہیں لیکن میں اس میں بھی ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا لمبی کہانیاں مجھے نہیں آتی اچھا سر مجھے بتائیں آج کی اچھی بات اچھی بات میرا بیٹا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا یا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا اور جب تم دو کسی کو دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے اور اب تو رمضان میں سب دے رہے تو پورے گیارہ مہینے دو اور دائیں سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے اس کا مطلب کیا ہے تصریع نیت سے دینا ہے شیخی سے نہیں لوگ سامنے دیتے ہیں اب تو لوگ آٹا بھی دیتے ہیں تو دے وچوی دو نمبری ہے سنے یا گریبوں کو بڑا کچھ دیا جاتا ہے بڑی بڑی مجھے ویڈیوز آتی ہیں یہ باہر کے منکوں سے یہ آٹا اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو خیر کہنے کا مطلب یہ اور ان کو دو اب آپ دیکھیں چوکوں پہ جاتے ہیں میں جاتا ہوں تو یہ تو جو پروفیشنلز ہیں چوکوں پہ ہم جب کار کھڑی کرتے ہیں ٹھک 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 میں کہتا ہے میں ایسے دیکھتے ہیں بھائی کیا مطلب وہ پروفیشنلز ہیں انہیں نہیں دو انہیں نہیں دینا ہے اور گدہ گری کے ایکٹ ہے قانون ہے سزا ہے اور بھائی اس کو دو جو دور بیٹھا ہے اب مانگ بھی نہیں رہا خموش ہے مفلس ہے بہت اچھی بات اس کو دینا ہے یہ پروفیشنلز کو نہیں دینا ہے یہ تو بچے بیچتے ہیں اپنے میں نے دیکھا ہے گدہ گریبا لوگوں کو یہ کاروبار ہے یہ کونسا بزنس یعنی کہ میاں بی بی ایک اپنے بچے کو جان چھوٹے سے کو اس کو کسی جو گدہ گری کے سوداغر ہیں ان کو بچہ دے دیتے ہیں رات کو ان کو دوہ دائی زار پندرہ سو دیڑھی ملتی ہے ایک پیشہ ہے ان کو نہیں دینا بڑی اچھی یہاں پہ امیش ازاد صاحب نے ناظرین بات کی ناظرین یہ جسٹ ایک کلکولیشن کا علم اسٹرولوجی کیونکہ امیش ازاد صاحب وکیل بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں دوسرا یہ نالج جو آف جفر سے بھی بتاتے ہیں اور پریڈکشن بھی کرتے ہیں باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہوتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے پروگرم اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ اللہ حافظ